موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب السلام علیکم ہیلتھ ٹاک و ڈاکٹر مصطفیٰ میں ڈاکٹر مصطفیٰ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی سہت کی حوالے سے کہ آپ کی زیادہ زیادہ سہت کی حوالے سے آپ کو معلومات ملے بہت سی اہم ویڈیوز ہم پہلے بنا چکے ہیں اور ان تمام کے لنک اس ویڈیو کے نیچے موجود ہیں آپ کسی بھی لنک پر جا کر کسی بھی ویڈیو کے بارے میں چاہ سکتے ہیں آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کریں گے ڈائیویٹیز شگر ہمارے معاشرے میں شگر تیزی سے بڑھتی بھی ایک بیماری ہے اور شگر کو اگر یہ کہا جائے گی بیماری نہیں ہے بلکہ ہمارا لائف سٹائل ہے تو غلط نہ ہوگا ہم نے کھانے پینے میں وہ تمام احتیاط جو پہلے ہم کرتے تھے اب چھوڑ دی ہیں ایک چیز کوٹنز کا زیادہ استعمال بازاری چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کر دیا ہے جو اصلی چیزیں تھیں انہیں چھوڑ دیا ہے چلنا پھرنا بلکل کم کر دیا ہے خاص طور پر یہاں بھی ہاتھ میں تو ہم کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ شگر ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے بہت تھوڑا سا فاصلہ جو ہے جسے ہمارا آرام سے چل کر تیہ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم موٹر سائیکل پر جاتے ہیں چلنا پھرنا کسرت جو ہے ہم نے بلکل چھوڑ دی اس کے وجہ سے شگر ہو رہی ہے شگر ایک بیماری نہیں ہے شگر آپ کے جسم کے تمام آزا کو کمزور کرتی ہے اور ان میں بیماریاں پیدا کرتی ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ہمیں شگر ہو تو نہیں گئی اس چیز کے لیے کچھ علامات آج بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے اپنے جسم میں کہ کہیں اس میں سے کوئی علامت آپ کے جسم میں موجود تو نہیں ہے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ پشاب کا بار بار آنا یورین بار بار آنا بہت زیادہ پشاب آنے کا ہمیں کیسے بتا چلتا ہے دن میں ہم دو چار بار پانٹ بار بھی چلے جائیں تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی کام کر رہے تھے پشاب آیا کلیا لیکن اگر سونے کے بعد نیند میں چلے جانے کے بعد آپ کو دو تین چار بار اگر پشاب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے تو زیادہ پشاب آنا شگر کی ایک علامت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ پشاب آ رہا ہے تو شگر ہی ہوگی لیکن یہ اس کی علامت ضرور ہے گردوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ موں کا خوشک ہونا اب چونکہ آپ کو پشاب زیادہ آ رہا ہے تو آپ کا موں بھی خوشک رہے گا پانی کی کمی جسم میں ہوگی بار بار یورین آنے سے پھر موں کا خوشک رہنا سارا دن میں آپ محسوس کریں گے آپ کا موں بار بار خوشک ہو رہا ہے تو بھی آپ کو شگر ہو سکتی ہے اور موں کے خوشک ہونے سے اور کافی سارے مسائل اس میں ہم پہلے بات کر چکے تھے کہ موں سے بدبو آنا موں خوشک ہوگا تو بیکٹیریاز وغیرہ ہوں گے جمع ہوں گے موں سے بدبو آنے شروع ہو جائے گی دانتوں کے مسائل شروع ہو جائیں گے اور اگر شگر ہو گئی ہے پھر تو دانتوں میں بہت سارے مسائل ہو سکتے یہ مسئلوں اور مسائل ہو سکتے زیادہ بھوک لگنا شگر اگر ہو گئی ہے تو پھر شگر کے لیول اپنڈ ڈاؤن ایک دم سے شگر کم ہوئی آپ کو بھوک لے گئی پھر آپ نے کچھ کھا لیا پھر آپ کی شگر کم اگر ہو گئی تو پھر آپ کو بھوک لے گئی تو شگر کا مسلسل کم رہنا بھی شگر کی ایک علامت ہے اور اس کے علاوہ زیادہ پیاس لگنا اگر آپ کو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے بار بار آپ کو محسوس ہو رہا ہے ہر گھنٹے کے بعد کہ آپ کو پانی کا ایک گلاس چاہیے تو یہ بھی شگر کی ایک علامت ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ پشاپ کر رہے ہوتے ہیں پشاپ زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو مو بھی خوشک رہ رہا ہوتا ہے اور آپ کو پیاس بھی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے ایک دم سے آپ محسوس کریں یا آپ کا وزن بہت بڑھ گیا ہے یا آپ کا وزن پہلے سے کافی کم ہوتا چلا جا رہا ہے یہ دونوں علامات خطرناک ہیں ایک دم سے تیزی سے وزن کا بڑھنا اور وزن کا کم ہونا یہ دونوں شگر کی علامات میں سے ہو سکتی ہیں پھر تھکن کا احساس عمر آپ کی تیس پینتیس چالیس سال ہے لیکن آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تو یہ بھی شگر کی علامت ہو سکتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے عموما کیا ہوتا ہے کہ رات میں آپ بار بار بشاک کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی چونکہ بار بار نیند خراب ہونے کی وجہ سے دن میں پھر آپ ٹھیک سے کام نہیں کر سکتے اور آپ کو تھکن کا احساس ہو رہا ہوتا ہے بینائی پہ اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ ٹی وی بلکل کلیئر دیکھ رہے تھے لیکن اب آپ کو دیکھنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے پڑھنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے لوگوں کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے تو بڑی بھی شگر جو ہے وہ آنکھوں میں اس کا اپنا اثر رکھتی ہے اور آستے آستے اور اس کا بہت جلدی جو ہے علاج کروانا چاہیے آنکھوں میں تکلیف اگر شگر کی وجہ سے ہو جائے تو ارلی سٹیج جو شروع کی سٹیج اس میں اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ورنہ بینائی مکمل طور پر متاثر ہو کے انسان ناپی نہ بھی ہو سکتا ہے مستقل سردرد یہ بھی شگر کی زیادتی اور کمین دونوں کی وجہ سے مستقل سر میں درد رہنے شروع ہو جاتا ہے تو یہ سردب جو ہے یہ بھی ایک علامت ہے کئی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے گبز کی وجہ سے ہو سکتا ہے مگرین کی وجہ سے ہو سکتا ہے بلڈ پیشر کے بڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی یہ شگر کی علامت بھی ہے اور کئی اور بیماریوں کی بھی علامت ہے تو اسے بھی آپ نظر انداز مت کیجئے گا بہت اہم چیز زخم ہونا اور جلدی ٹھیک نہ ہونا یہ شگر کی ایک بہت بڑی علامت ہے اور ایک نشانی ہے کہ وہ کوئی زخم ہوتا ہے آپ دوائی بھی لیتے ہیں لیکن وہ بہت دیر سے ٹھیک ہوتا ہے تو بھی آپ کو اپنی شگر ضرور چیک کروانی جائیے اور ہاتھ پیروں میں جان نہ رہنا بھی ایک نے سو جانا رہنا جو ہم پہلے بسکس کر چکے ہیں تو یہ سب علامات جو ہیں ان کو باری باری اپنے جسم میں دیکھئے اور اگر ایسی کوئی علامت آپ کے جسم میں نظر آتی ہے تو فوری اپنے ڈاکٹر سے ویڈیو کیجئے اور اپنی شگر چیک کرائیے شگر کیا ہے شگر کے بارے میں ابھی بہت سی وقتیں رہتی ہیں یہ پہلی ویڈیو آپ کے لئے بنائیے آئندہ شگر پر ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور نئی نئی صحت کے حوالے سے موسیقی